بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر فاروق بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے حضرت عمر بن خطاب ایک بائزمت انصاف پسند اور عادل حکمران کے طور پر مشہور ہیں اور ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکسا انصاف حاصل ہوا حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بے پناہ کامیابیاں سمیٹیں ان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اپنی مسلم حکومت میں پائیس لاکھ اکاون ہزار بربو میل کا اضافہ کیا لیکن ان فتوحات اور جنگوں کے دوران بھی آپ نے کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہونے دی اور عدل انصاف کے پیمانے پر قائم رہے ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، آرمینیہ اور سیستان فتح ہو کر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے اتنی بڑی سلطنت کے باوجود بھی آپ نے ریایہ کی جملہ ضروریات کی نگداشت اور اپنی ریایہ کا اتنا خیال لکھا کہ ریایہ آپ کی درازے عمر کی دعائیں مانگتی تھی اور باقی ریاستوں کے عوام جو مسلم حکمرانی میں شامل نہیں تھیں وہ بھی حضرت عمر جیسے حکمران مانگنے لگیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف تھا کہ آپ کہتے تھے کہ اگر میری حدود حکمرانی میں ایک کتہ بھی بھوکھا رہ گیا تو عمر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا اس طرح آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ لوگوں کے حالات خود جاننے کے لیے مدینہ کی گلیوں کا گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکھا پیاسا نہ ہو اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن جب آپ سے ذرہ بھی لگزے سوتی تو آپ اپنی غلطی خندہ پیشانے سے قبول فرما اور ادنا اور اعلیٰ آدمی سے معافی مانگنے میں ذرہ بھی چارٹ محسوس نہ کرتے ایک دفعہ حضرت عمر بن کتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ کی گھاٹیوں میں مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہر سے کسی آدمی کی آواز سنی جو کہ بہودہ الفاظ کے ساتھ کانا گا رہا تھا ایک تو اس کے الفاظ انتہائی بہودہ تھے اور اوپر سے اونچی آواز میں گانے گا رہا تھا حضرت عمر سے رہا نہ کیا حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں اس کے گھر کی دیوار پاندی اور فرمایا اے خدا کے دشمن تیرا کیا خیار ہے کہ تیرا یہ گناہ خدا تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے کہ تُو اتنے بہودہ الفاظ میں گانے گا رہا ہے تجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین جلدی نہ کیجئے اگرچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے خدا کی تین نافرمانی کی ہیں حضرت عمر نے پوچھا وہ کونسی اس آدمی نے جواب دیا نمبر ایک ایک تو آپ نے میری ٹو لگائی میرا تجسس کیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے بلات جسس ہو یعنی کسی کی ٹو مت لگاؤ نمبر دو آپ میری دیوار کار آئے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَتُ الْوَيُوتَ مِنْ عَبَابِهَا یعنی کسی کے گھر دروازوں سے آیا کرو اور تیسری اللہ کی نافرمانی آپ نے یہ کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نو لا اجازت کا ادمی داخل ہوئے حالکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا تجمع ہے کسی کے گھر اجازت طلب کی وغیر داخل نہ ہو اور پہلے اس کو سلام کرو حضرت عمر اس آدمی کے جواب کن کر حیران ہے حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا اگر تم میرے ساتھ ایک نکی کرو گے کہ مجھے تم معاف کر دو گے اس آدمی نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لئے میں نے آپ کو معاف کیا حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی اب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں سے نکل آئے اور اس آدمی کو چھوڑ دیا غرض یہ کہ حضرت عمر بہادر اور خدا ترس ہونے کے ساتھ ایک آجیز انسان بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی آدھی میں نیایت خوشی محسوس کرتے تھے حضرت عمر نے 644 ہجری میں مفات پائی آپ کا روزہ مبارک دینم نبرہ میں ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہلو حادی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بجھا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ کے موسیقی